اپنے وقت کے عظیم عالم دین کامل صوفی اور سلسلے نقشبندیہ کے بہت عظیم بزرگ کے جن کے بارے میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے آئے ہو تو میں سناؤلہ پانی پتی کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس شخصیت کی بارگاہ میں میں آپ کی حاضری کرا رہا ہوں حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مقدوم جلال الدین قبیر العولیہ چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے آستانے اور مسجد کی دیوار ہے حضرت کے آستانے کے بلکل قریب ہی حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی انہی کا آستانہ یہ آپ کی اسکرین پر ہے حضرت کی درگاہ کا یہ گیٹ ہے آئیے حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی کے بارے میں کچھ جانکاری بھی حاصل کرتے ہیں حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی اپنے اہد کے عظیم فقی محدث محقق اور مفسر تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی انہیں بحقی یہ وقت کہا کرتے تھے آپ کے ولادت گیارہ سو تیتالیس ہجری مطابق سترہ سو تیس اسوی میں پانی پت مشرقی پنجاب میں ہوئی قاضی محمد سناؤلہ ہندوستان کے مشہور شہر پانی پت کے محلہ قاضیاں میں پیدا ہوئے اور زندگی کا اکثر حصہ یہیں پر گزرا آپ کے بڑے بھائی قاضی محمد فضلاللہ نے والد کی وفات کے بعد پروریش و تربیت کی قاضی سناؤلہ پانی پتی شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء چشتی صحابی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں آپ کے والد کا نام قاضی محمد حبیب اللہ عثمانی ہے جو جید عالم دین اور صوفی کامل تھے اور والدہ کا نام بادشاہ بیگم تھا ان کے والد شیخ محمد عابد سنامی کی خلیفہ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے انہیں بحقی وقت کا لقب دیا اور مرشد گرامی حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے علم الہدہ کا لقب دیا اور حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی کے ساتھ ہی انہیں سناؤلہ کہنے کے بجائے سناؤلہ یعنی اللہ کی چمک کہتے تھے جس سے ان کے روحانی مرتبے اور مقام کی نشاندے ہی ہوتی ہے حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی نے سات برس کی عمر میں قرآن مجید ہی ذکر لیا تھا پھر علوم اقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل میں مشغول رہے اس سلسلے میں دہلی گئے جہاں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی سے علم حدیث حاصل کیا سولہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں تکمیل علوم کی اس کے بعد اپنے وطن آئے اور باقی زندگی افتہ اور تصنیف و تعلیف اور نشر علوم میں گزاری قاضی سناؤلہ پانی پتی کے کلم سے متحدد کتابیں نکلیں فقہ حدیث تفسیر تصوف ان تمام موضوعات پر حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی نے بہت ساری کتابیں لکھیں آپ اپنے وقت کے قاضی بھی رہے اور اس عہدے کا بھی حق ادا کیا حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی نے حضرت حافظ محمد آبیس سنامی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی اور علم طریقت نقشبندیہ حاصل کیا ان کے وسال کے بعد ایک اور روایت کے مطابق ان کے ارشاد پر مرزا مظہر جانے جانا دہلوی سے فیض حاصل کیا حضرت مرزا مظہر جانے جانا ان کے جوہر سے بہت متاثر تھے انہیں علم الحدا کا لقب دیا انہوں نے قاضی سناؤلہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے بروز محشر مجھ سے پوچھا کہ میری بارگاہ میں کیا توفہ لائے ہو تو میں کہوں گا سناؤلہ پانی پتی کو لائے ہوں حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی کی تصنیفات کی اگر ہم بات کریں تو علم تفسیر حدیث فقہ کلام اور تصوف میں بہت ساری کتابیں آپ نے لکھیں آپ تقریباً تیس سے زائد کتابوں کے مصنف تھے تفسیر مذہری قرآن کریم کی یہ تفسیر سات زخیم جلدوں پر مشتمل ہے وسیعت نامہ ارشاد الطالبین جواہر القرآن حقیقت الاسلام شہاب ساقیب اور اسی طرح سے السائف المسلول بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی رد مذہب شیعہ یہ بھی کتاب آپ نے لکھی یعنی حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی نے قاضی سناؤلہ پانی پتی کی وفات یعنی وسال آپ کا ایک رجب بارہ سو پچیس ہجری مطابق دو اگست اٹھارہ سو دس کو ہوا اور حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک پانی پت میں ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے اسکرین پر گمبت ہیں یہ حضرت مقدوم جلال الدین قبیر العلیہ چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا گمبت ہے حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی یا جلال الدین قبیر العلیہ کے بارے میں اگر کوئی معلومات آپ کو ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور آپ سادھا کر سکتے ہیں